موسیقی 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 کیا کرنا چاہیے ہمیں تو وہی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی آپ جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا یہاں پہ ہیں برینجل کے پلانٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کتنی اچھی گروتھ ہے کیونکہ بارشوں کا پانی جب پلانٹ کو ملتا ہے تو ان کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے گروتھ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سم ٹائم اوور وارٹرنگ ہو جاتی ہے فلاورنگ ڈراؤپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کافی سارا پیسٹ کا بھی اٹیک ہوتا ہے بہت الحمدللہ میرے یہ دو پلانٹ جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں ایک خراب ہوا تھا بارش کے پانی کی وجہ سے کچھ پلانٹ اچھے گرو ہو جاتے ہیں کچھ خراب بھی ہوتے ہیں اس لئے زیادہ پلانٹ گرو کریں تاکہ جو بچ جانے والے پلانٹ ہیں ان سے آپ کو اچھی فروٹنگ مل جائے میرا ایک پلانٹ خراب ہوا دو ہیلڈی چل رہے ہیں ان میں ماشاء اللہ فروٹنگ بھی آ رہی ہے تو فروٹنگ آپ کی پلانٹ پر آتی رہے فلاورنگ ڈراؤپ نہ ہو پلانٹ ہیلڈی گرو ہوں اس کے لئے کیا فرٹیلائزر دینا چاہیے اور اس میں دو کام اور ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں میں ڈالتی ہوں ارگینک فرٹیلائزر میں نے ایک شیلز آلرڈی ڈال رکھے ہیں میں اسی طرح کرتی ہوں میں نے کافی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں شیئر کر رکھا ہے کہ میں ارگینک مٹیریل اس طرح سے لا کے پلانٹس میں ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے ان کی مٹی جو ہے وہ سوفٹ رہتی ہے آپ نے پلانٹس کو گڑائی کر دینای ہے اچھی سے مٹی آپ دیکھ لیں اوپر سے سوکھی ہے نیچے سے اس میں نمی ہے پانی جب بھی دیں چیک کر کے دیں جب ہم پانی چیک کر کے نہیں دیتے ہیں تو ہم پھر اوپر وارٹرنگ کر دیتے ہیں اور ہمارے جو فروٹس ہیں وہ نہیں بن پاتے فلاور گر جاتے ہیں سوک کے تو پھر یہ پرابلم کافی ساری فرینڈز کو آ رہی تھی اور یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو وائیڈ کریں بہت زیادہ وارٹرنگ نہیں کریں آپ مٹی کو دیکھ کے پانی دیں گڑائی کی ہے میں نے اچھے اسے کیونکہ یہ میرے پرانے پلانٹ ہیں اور ان کی مٹی جو ہے کہ نمی ہے فنگس ہے وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہے ابھی یہاں پھر سے میں ایک شیلز ڈال رہی ہوں آپ واش کر کے ڈالیں ڈرائے کر کے یہ میں نے واش کی ایم میں ہیں ڈرائے کی ایم میں ہیں بہت چورا نہیں کر رہی ہوں اسی طرح ڈال رہی ہوں یہ خود سے ڈی کمپوز ایسا ایسا ہوتے رہیں گے یہ بھی ایک کمپلیٹ فرٹیلائزر ہے اور یہاں پہ یہ جو میں فرٹیلائزر دے رہی ہوں یہ بنانا پیل کا ہے بنانا کے چھلکے لینے ہیں پانی میں بھی دھو دیں دو دن اچھے سے ان کو بھیگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس پانی کو دوسرے پانی میں ڈائلوٹ کرنا ہے جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ سے شیئر کیا اور اس کو آپ نے پھر اپنے پلانٹس کو دے دینا ہے اس ٹائم پہ دینا ہے یہ والا فرٹیلائزر جب آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ فلاورنگ پہ ہیں کیونکہ سم ٹائم اگر پانی کا اوور وارٹنگ کا ایشو نہیں ہے تو پھر نیوٹرنٹس کی کمی رہتی ہے آپ کی مٹی میں جس کی وجہ سے جو فلاورز ہیں وہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں فروٹ نہیں بن پاتا اور جب بھی پھول کھلتے ہیں وہ گر جاتے ہیں تو میں اپنی ساری جو وائنز ہیں یا پھر جو میرے پاس سمر کی ویڈیٹیبلز کل رہی ہیں میں سبی میں یہ والا فرٹیلائزر ڈال دوں گی اس میں وہ سارے نیوٹرنٹس ہیں جو آپ کیمیکل فرٹیلائزر دو گے اپنے پلانٹس کو تو پلانٹ کو ملیں گے وہی آپ اورگینیکل ہی دے سکتے ہو تو یہاں ہے چلی کا پلانٹ تو جن دوستوں کو پرابلم ہو رہا تھا کہ ان کی چلیز نہیں بن رہی ہیں فروٹنگ نہیں آ رہی تو ایک تو بارشوں کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے دوسرا آپ جیسے ہی بارشیں رکی ہیں مٹی میں سارے نیوٹرنٹس میں وہ بہ چکے ہوتے ہیں کوئی بھی نیوٹرنٹ نہیں ہوتے مٹی میں تو اس لیے آپ کو فرٹیلائز کرنا ضروری ہوتا ہے تو ضرور فرٹیلائز کریں اپنے پلانٹس کو یہ بہت ہی ایزی گھر سے کچن سے بن جانے والا فرٹیلائزر ہے اور جو چھلکیں ہیں انڈوں کے وہ بھی ڈالتے رہیں پلانٹس میں آپ کے گھر سے کافی سارا ویسٹ اس طرح کا نکلتا ہے جو ہمارے پلانٹس کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو اپنے پلانٹس کو گھر سے ہی جو آپ کے ویسٹ نکلتا ہے وہ دیں اور اورگیننگ فیجیٹیبلز کو گروہ کریں اور میری ویڈیو سے کہیں تھوڑی آپ کو ہیلپ ملی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب کر دیں میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کو بنانا پیل فرٹلائزر کیسے بنانا ہے آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہو تیل دن کیپ گارڈنگ ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ